اسلام علیکم جی کیا حال چالا ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں نے آپ سب لوگوں سے شیئر کیا کہ مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم موٹو ویلوگنگ سٹارٹ کرو اب میں نے اس کے لیے گو پرو نائن لیا گو پرو کا مائک اڈیپٹر لیا ان دوروں کی انبوکسنگ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے ابھی پندرہ روزے گزرے تھے جب مجھے کووڈ ہو گیا اور عام طور پر لوگوں کو ریکاور کرنے میں کوئی پندرہ دن لگتے ہیں لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی تھی تو مجھے کووڈ سے ریکاور کرنے میں پورا ایک مہینہ لگا اب تو خیر اللہ کا شکر ہے میں بارہ دن ہو گئے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن موٹو ویلوگنگ کے لیے جو باقی سمان چاہیے تھا اس کے لیے میں ایوائیڈ کر رہا تھا کہ میں مارکٹ میں نہ جاؤں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے ایوائیڈ کر رہا تھا میں نے وہ چیزیں آن لائن آرڈر کی تو ان کے آنے میں کافی ٹائم لگا تو یہ وجہ تھی ڈلیئ ہونے کی خیر آپ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ہیلمٹ کے چن ماؤنٹ کے بارے میں اچھا ہیلمٹ کی چن ماؤنٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو یہ اس طرح کی ہوتی ہے تو پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اچھا یہ جو چن ماؤنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کو ہیلمٹ پہ پیسٹ کیا جاتا ہے چپکایا جاتا ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہیلمٹ پہ یہاں پہ چپکا دیتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ پھر پرمنٹلی فکس ہو جاتی ہے تو کل کو اگر آپ نے اس کو ہیلمٹ سے اتارنا ہوگا آپ نے ہیلمٹ سیل کرنا ہے یا آپ نے کوئی اور ہیلمٹ پہ اپنا سیٹ اپ بنانا ہے موٹو ویلوگنگ کا تو اس کو جب آپ اتاریں گے تو یہ ہیلمٹ کو خراب کر دے گا تو اس لیے یہ چن ماؤنٹ تو میں آپ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا اچھا اس چن ماؤنٹ کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو اپنے ہیلمٹ پہ پیسٹ کریں چپکائیں اس کے بعد پھر یہ ماؤنٹ آپ اس کے اندر سلائٹ کریں اس کے بعد بھی آپ اس میں ایکشن کیم نہیں لگا سکتے اس ماؤنٹ میں اس کے بعد آپ اپنا ایکشن کیم لگا سکتے ہیں تو یہ کافی لمبے تردد ہیں لیکن سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ یہ چن ماؤنٹ آپ کے ہیلمٹ کو خراب کر دے گا تو اس لیے یہ چن ماؤنٹ تو میں آپ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا یہ آپ کے ہیلمٹ کو خراب کر دے گی اس لیے کافی رسرچ کرنے کے بعد میں نے ایک دوسری چن ماؤنٹ منگوائی ہے تو آئیں اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو یہ پیکج ہے تو اس کو اب اوپن کرتے ہیں یہ ہے جی اس میں اچھا جی جو پیکج ہم نے اوپن کیا ہے اس میں سے یہ چیزیں نکلیں ہیں یہ ہے چن سٹرپ ماؤنٹ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس دو اضافی ماؤنٹس ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے یہ چیزیں انہوں نے دیوئی ہیں سکریوز آپ کہہ لیں اور اگر یہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اضافی ہمارے پاس یہ بلٹ موجود ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو پرائیس کا بتا دوں یہ پیکج مجھے کاؤسٹ کی ہے 1400 روپیس اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں یہ جو سٹرپ ماؤنٹ ہے چن سٹرپ ماؤنٹ اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ماؤنٹ فکس ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ سٹرپ ماؤنٹ ملیں گے جن میں میں نے آپ کو یہ جو پہلے چن ماؤنٹ دکھائی تھی وہ فکس ہوتی ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسی سٹرپ ماؤنٹ ملے جس کے اندر یہ چن ماؤنٹ فکس ہو تو وہ آپ نہ لیں کیونکہ اس کے اندر پھر آپ کو ایک ماؤنٹ سلائٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد ایک اور ماؤنٹ لگانی پڑے گی اس کے بعد آپ اپنا ایکشن کیمرہ فکس کر سکیں گے تو آپ یہ لیں یہ سمپل سا اور بہت اچھا سا سیٹ اپ ہے اس کے اندر یہ ماؤنٹ فکس ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پیچھے سے دیکھیں تو یہ میٹیریل بہت سافٹ سا ہے بہت اچھی کوالٹی ہے اس سے آپ کا ہلمٹ بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس ایک سے زائد ہلمٹ ہے تو آپ یہ ایک ہلمٹ سے اتاریں دوسرے ہلمٹ میں لگا دیں تو یہ پرمنٹ نہیں ہے اور بہت ایزی لگ بھی جاتا ہے اور بہت ایزی لی ریموو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو ابھی آپ دیکھیں یہ جو آپ کو ماؤنٹ نظر آ رہا ہے اس میں آپ اپنا ایکشن کیمرہ لگا سکتے ہیں لیکن ہوگا کیا کہ جب آپ ایکشن کیمرہ لگائیں گے تو آپ کو بہت کم سپیس مل رہی ہے یہاں پہ آپ کا ایکشن کیمرہ یہاں پہ لگ جائے گا تو آپ تھوڑا سا وہ آگے آسکے گا تھوڑا سا پیچھے جاسکے گا تو آپ کے پاس بہت زیادہ اینگل نہیں ہوتا چینج کرنے کا اس لیے انہوں نے ایک ساتھ اس کے چھوٹی سی ماؤنٹ دیئے اور یہ ایک بڑی ماؤنٹ دیئے یہ بھی میں ابھی آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ ماؤنٹس یہاں پہ لگا لیتے ہیں تو ایکشن کیمرہ تقریبا یہاں تک آ جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک سپیس زیادہ ہو جاتی ہے اس کو منیور کرنے کی اینگل چینج کرنے کی اچھا جی اب میں آپ کو اس میں یہ جو ایڈیشنل ماؤنٹس ملی ہیں وہ آپ کو اس میں لگا کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس ٹرپ ماؤنٹ کو ہلمٹ پہ لگائیں گے اچھا یہ جو ایڈیشنل ماؤنٹس ہیں یہ لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ اس کو سمپل آپ یہاں پہ سلائٹ کریں یہ لگ گیا اس کے بعد آپ کے جو سکریوز ہیں وہ یہاں پہ آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں ایک اور ماؤنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ یہاں پہ کر کے یہ آپ کے ایک اضافی ماؤنٹ لگ جاتی ہے تو یہ یہاں تک آ جاتا ہے تو یہ اب آپ کی مرضی ہے آپ نے ایکشن کیمرہ یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ لگانا ہے یا بالکل یہاں پہ لگانا ہے ایڈیشنل ماؤنٹ سے سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہاں پہ ایکشن کیم لگاتے ہیں تو آپ کے پاس اینگل بوت ہوتا ہے چینج کرنے کا آپ یہ دیکھیں اس طرح آپ یہاں پہ لگ سکتے ہیں یہاں پہ لگ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کا اگر ایکشن کیم یہاں پہ ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ سپیس ہے اینگل چینج کرنے کی لیکن اگر آپ اس کو بھی ریموو کر دیں تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ سپیس نہیں ہے اینگل چینج کرنے کی تو ایڈیشنل جو ماؤنٹس ہوتی ہیں ان کی سہولت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اینگل چینج کرنے کی سپیس مل جاتی ہے اچھا دی آپ سٹرپ ماؤنٹ کو ہم اپنے ہیلمٹ پہ لگاتے ہیں اچھا دی سٹرپ ماؤنٹ لگانے کے لیے پہلے آپ وائزر اوپن کریں اس کے بعد یہ جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے نوز پروٹیکشن کے لیے یہ ریموویبل ہوتی ہے اس کو ریموو کریں یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح کر کے یہ ریموو ہو گیا اب یہاں پہ آپ اس کو سٹرپ ماؤنٹ کو لگائیں گے تو یہ ابھی ہم لگاتے ہیں یہ ہیلمٹ پہ چین سٹرپ ماؤنٹ لگ گیا یہ آپ کے سامنے اب اس کو لگانے کے بعد آپ یہاں پہ وہ نوز پروٹیکشن والا دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اور اب ہم اس پہ اضافی ماؤنٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم گو پرو لگائیں گے اچھا دی اب یہ نوز پروٹیکشن والا فکس کر لیں لینڈ یہ نوز پروٹیکشن کا فکس ہو گیا اب ہم اس پہ ماؤنٹ لگائیں گے لینڈ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ ماؤنٹ فکس ہوئی ہے اور ایک یہ ماؤنٹ فکس ہوئی ہے اب یہاں پہ آپ اپنا گو پرو لگا سکتے ہیں لینڈ یہ گو پرو بھی فکس ہو گیا اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو یہاں اس آنگل پہ سیٹ کرنا ہے اس آنگل پہ سیٹ کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے یہ اب آپ کے پاس بہت زیادہ سپیس ہے کافی سہولت ہے اب یہ آپ کی چوئیس ہے کہ آپ نے ایک ماؤنٹ لگانی ہے دو ماؤنٹ لگانی ہے یہ اب آپ کی سہولت پہ ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا پیس اینڈ ہیپینس